لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان على عبده ليكون للاعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری و اہلل اقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی ہادہ الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزکتا وعا وتمتیہو فیہا تبیلہ اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المودتا فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم رسپیکٹیڈ بیڈرزن سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ آج اس ماہ رمضان سیریز کے لیکچر نمبر ایٹین میں ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے جس میں ہم امام علیہ السلام کس طرح خراسان پہنچے ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا اور آخر میں ان کی شہادت کس طرح واقع ہوئی امام علیہ السلام کی لائف ہسٹریز سے ریلیٹڈ جس آیت کو میں نے انتخاب کیا وہ سورہ شورہ کی آیت نمبر ٹوئیٹی تھی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول سے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا صلکم علیہ اجراً الا المودتا فی القربا کہہ دو اے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم جو ہے میرے قریب لوگوں کی محبت و مودت کرو اور اسی مودت و محبت کے لیے ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور آج ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے درکھ کل ہم گئے تھے امام علیہ السلام کی ولادت گیارہ زیقاد ون فورٹی ایٹھ تھی اور آفٹر ہجرہ میں ہوئی تھی امام جعفر سادی کی شہادت کے کچھ دن بعد ان کے زمانے میں رولاز منصور مہدی اباسی حادی اباسی حارون اباسی امین اور مامون تھے کمپیرٹیب لی پیسفل ٹائم تھا امام کے میڈیکل وزڈم کو دیکھا تھا کہ جو شخص زیتون قتل یعنی یہ آلیو آئل اگر اس کو یوز کرتا ہے تو چالیس دن تک شیطان دور رہتا ہے قرآن شہد اور دودھ پینے سے میمری شاپ ہوتی ہے مسور کی دال بہت فائدہ مند ہوتی ہے ستر انبیوں کی ڈش تھی ہے مسور جو بہت ہیلدی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے مامون اور امین کی فائٹ دیکھی تھی کس طرح مامون نے امین کو ہرایا اور اس کو اپنے بھائی کو قتل کر کر خود خلیفہ بن گیا اور اس نے زبردستی امام علی روا علیہ السلام کو مدینہ سے خوراسان بلایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ان کا سپورٹ جیت سکے لیکن اس کا انٹینشن صحیح نہیں تھا اس نے امام علیہ السلام کو زبردستی مدینہ سے خوراسان بلایا اور جرنی میں جب ہم نے دیکھا ہم نے کل دو انسیڈنٹ دیکھے تھے ایک تو جو امام کے قدم کے نشان اور پانی جا نیشہ پور میں پانی نہیں تھا امام نے پتھر پہ مارا اور آج تک وہ جھرنا جو ہے پانی کا جاری ہے اور دوسری چیز جو ہم نے وہ حدیث سلسلت زہب دیکھی تھی The Hadith of the Golden Chain جس کے بارے میں انشاءاللہ پھر سے ہم end of the lecture ڈسکس کریں گے اس کے بعد امام علیہ السلام خوراسان پہنچ گئے اب مامون ابباسی نے کہا کہ آپ جو ہے خلیفہ بن جائیے لیکن امام علی بن موسر رضا علیہ السلام اس کی اس چال کے پیچھے واقف تھے امام علیہ السلام نے منع کر دیا میں خلیفہ نہیں بنوں گا کچھ شیعہ ہے جو ستیار امام نے منع کیوں کیا ایک سب کر لینا چاہتا خلیفہ بن جاتے یاد ہے امام حسن علیہ السلام کی لائف پہ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا یہ کچھ شیعہ تھے انہوں نے سچا امام حسن نے کیوں پیس ٹیٹیس آئیں کی معاویہ سے لڑے کیوں نہیں چھٹے امام کی لائف یاد ہے سٹوری ہم نے پڑھی دی کونسی سٹوری جناب حارون مکی کی حارون تندور میں کود جاؤ کود گئے امام علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا ہے اللہ نے ان کو غیب کا علم اتا کیا ہے اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئسچن نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ امام معصوم ہے کوئی اور ہو تو ہم اس کے ایکشن کو کوئیشن کر سکتے ہیں بلائنڈ فیت بلائنڈ بلیف نہیں کرنا ہے سوال پوچھنے ہیں امام علیہ السلام بھی کہتے ہیں سوال پوچھنے سے علم بڑھتا ہے لیکن جب امام معصوم ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ نے معصوم بنایا ہوتا ہے لائسنس ہے ساری چیزوں سے ساری جو ہے اس سے دور ہے اللہ قرآن میں اس کا پروف دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویطحرکم تطہیرا اللہم اسوالی علیہ و محمد و محمد و محمد کہ یقیناً اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اہل بیت کو نجاست سے ہر طرح کی نجاست سے دور رکھیں اور آپ کو جیسا تاہر ہونے کا حق ہے ویسا تاہر کریں اس لئے امام کے ایکشنز پر کوئیشن نہیں ہونا چاہیے جیسا امام کہے صرف امام معصوم اللہ کا بھیجا ہوا ہے امام جانتے تھے کہ اس کے پیچھے اس کی چال ہے اس لئے امام علیہ السلام نے ایکسپٹ نہیں کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ایر اپیرنٹ بن جائیں یعنی کہ آپ میرے جانشین بن جائیں کہ میں مرو تو میرے بعد آپ خلیفہ بنیں گے امام علیہ السلام نے وہ بھی منہ کیا لیکن اس نے زبردستی کی امام سے کہا آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا امام علیہ السلام نے کہا میری شرطیں ہیں میں جو ہے کبھی بھی جو ہے گورنمنٹ کے ڈے ٹوڈے افیرز میں کچھ کام نہیں کروں گا میں جو ہے نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا نہ کسی کو ڈسمس کروں گا میں کوئی کام نہیں کروں گا تو امام علیہ السلام نے بڑے ٹیکٹیکلی بن گئے ایر اپیرنٹ جیسا ہو چاہتا تھا لیکن امام علیہ السلام نے اس کی چیزوں کو ناکام کر دیا تھا لیکن مامون ابباسی نے یہ دکھا ہے کہ میں دیکھو امام علیہ السلام کو جو ہے اے میرا جانشین بنا رہا ہوں اور میں جو ہے امام علیہ السلام کو جو ہے رسپیکٹ دے رہا ہوں اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کے کئی چاہنے والوں کا سپورٹ جیت لیا اور امام علیہ السلام کے چاہنے والوں پر بھی ظلم جو ہے اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا حارون کے دور میں ہوا کرتا تھا ایک بار جب خوراسان میں امام علیہ السلام تھے تو تو ایک بار خوراسان میں قہد پڑ گیا فیمن آ گیا بارش نہیں ہوئی تو اناج نہیں ہوگا اور لوگ مری ہو گئی تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا کریں مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے ریکویسٹ کی اور امام علی رضا علیہ السلام نے سب سے کہا کہ آپ روزہ رکھو اور ایک دن خلے آسمان میں امام علی رضا علیہ السلام گئے اور گھنٹوں تک امام علی رضا علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور جیسے ہی اللہ سے دعا کی امام معصوم کی دعا کو اللہ نے قبول کی اور آسمان پر پارش کے بادل آ گئے اور اللہ کی رحمت خوراسان پر برسی یہ امام کا موجزہ دیکھ کر لوگ اور ان سے چاہا نہیں لگے اس کے بعد مامون نے چاہا کہ اب جو ہے میں یہ کروں گا کہ اس میں بھی پلان تھا جب بارش کا پلان تھا تو اس نے کہا کہ بارش ہوگی نہیں میں امام رضا کی پرسنالیٹی کو جو ہے اگدم جو وہ بہت بلتے ہیں میں امام ہوں امام ہوں ان کا جو ہے یہ کر دوں گا ان کی ایمیج کو خراب کر دوں گا لیکن اللہ جو پلان کرتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وہ پلان کرتے ہیں اور اللہ پلان کرتا ہے اللہ سب سے بہترین پلان کرنے والوں میں سے ہیں دوسرا جو وہ کرتا تھا کہ وہ جو ہے ڈیبیٹس رکھتا تھا اپنے کوٹ میں اپنے دربار میں ڈیبیٹ کرواتا تھا مناظرے کرواتا تھا یہودیوں کو بلاتا تھا جو جیوس تھے عیسائیوں کو بلاتا تھا جو کرسچن تھے جو مسلم کے کئی سارے دوسرے سیکٹ کے لوگ تھے سب کو بلاتا تھا اور سب کی امام علی رضا علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرواتا تھا اس کا موٹیو یہی تھا کہ کسی طرح سے جو ہے امام علیہ السلام کی امیج کو خراب کیا جاتے تھے لیکن امام علیہ السلام بھی جو ہے جو جو سوال ان سے کیا جاتا تھا ان سارے سوالوں کو جو ہے صحیح سے اور ان کو سیٹس فیکٹریلی جواب دیتے تھے اور اس طرح مامون کی اس چال کو بھی وہ فیل کر دیئے اور ان کی پوپلارٹی لوگوں میں اور بڑھنے لگی آج جو ہم امام زامن جب ہم زیارت پر جاتے یا ہم کسی ٹرپ پر جاتے باہر جاتے تو ہم اپنے بازو پر امام زامن بانتے ہیں امام زامن کیوں اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے ایک بار امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے جو ڈیر ہے جو ہرن ہوتی ہے وہ رو رہی ہے اور ایک شیر سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے تو امام علیہ السلام نے جو ہے کہا شیر تھا ہے کوئی جانور تھا جو اس کو کھانا چاہتا تھا تو امام علیہ السلام سے وہ آئی اور اس نے کہا کہ مولا میری جو ہے آپ سفارش کر دیجئے میرے بچے جو ہے گھر پر بکے امام ہے اللہ کا پوائنٹڈ نمائندہ ہے وہ سارے جانوروں کی سارے انسیکٹس کی سارے برڈز کی سب کی زبانوں کو جانتے ہیں اللہ نے علم اتا گئی ہے تو آیا اور اس نے کہی کہ بھائی میں جو ہے میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں اور مجھے جو ہے ان کو کھانا کھلانا ہے آپ مجھ سے تھوڑے ٹائم کی اس سے محلت لے لیجئے اور امام علی رضا علیہ السلام نے جو ہے اس جانور سے کہا جو اس کو کھانا چاہتا تھا کہ میں امام ہوں میں زمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی وہ ہرن چلی گئی وہ ڈیئر چلی گئی انہیں بچوں کو دودھ پلائی اور تھوڑی دیر بعد لے کر واپس آئی اور اس نے جو ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری امام علی رضا علیہ السلام کو دی کہ آپ ابھی ان کے زامن بنیے اور امام علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جس طرح زمانت دی تھی اس جانور کو کہ یہ واپس ہرن واپس آئے گی اور زمانت اس ہرن کو بھی اس ڈیئر کو بھی دیکھے کہ میں تمہارے بچوں کی زمانت لیتا ہوں حفاظت کرتا ہوں اور تب سے جب یہ سٹوری فیمس ہوئی تب سے امام علیہ السلام کے نام کے سکھے بننے لگے اور لوگ اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے تھے جرنی پر لے جاتے تھے اپنے ساتھ برکت کے لئے رکھتے تھے اپنے ہاتھوں پر باندھتے تھے اور جب وہ سکھے بننا بن دو گئے تو نومل اپنے ہی کوئنز کو جو ہے لوگوں نے جیسے آج بھی ہم جو ہے ون روپی دو روپے کا کوئن ہوتا ہے اس کو ڈال کر ہم امام ازامین بنتے تو یہ پریکٹس تب سے شروع ہوئی اس کے بعد امام علیہ السلام کے کئی چاہنے والے میں سے ایک ان کے جو صحابی تھے ان کا نام تھا جناب دقبل خوزائی جناب دقبل خوزائی ایک شاعر تھے اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کئی قصیدے لکھتے تھے جناب دقبل نے ایک قصیدہ لکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر امام علی رضا علیہ السلام نے جناب دقبل سے کہا کہ ممبر پر جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھو اور امام حسین اور امام علی رضا علیہ السلام ممبر کے نیچے بیٹھے سو جو کیسی وہ محفل ہوگی کیسی وہ جگہ ہوگی کہ جب امام وقت جو ہے بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہو یقینا آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم مجالسوں میں بیٹھتے ہیں تو شہزادی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف جو ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں لیکن یہ ہماری گنہگار آنکھیں جو ان کو نہیں دیکھتی ہیں ہم سب دعا کریں کہ اللہ جل سے جل ولی احصر حجت خدا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے جناب دیبل نے جو ہے جو مرسیہ پڑھا امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ اس میں دو لائن اور ایڈ کر دو کہ اس قبر پر بھی گریہ کرو جو خوراسان میں بنے گی تو دیبل نے پوچھے مولا کس کی قبر ہوگی کہاو میری قبر ہوگی اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے جناب دیبل خوزائی جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے ان کو بہت سارے گفت دیئے ریوارڈ دیئے اور ان سے کہا کہ تم جو یہاں سے چلے جاؤ پھر معمون نے بلایا دربار میں کہا میرے لئے قصیدہ لکھو لیکن جناب دیبل خوزائی نے قصیدہ معمون کے لئے نہیں لکھا اور وہ وہاں سے چلے گئے اب معمون اباسی اس کے بعد کیونکہ بارش والی انسیڈنٹ ہوئی وہاں پر اس کی ظلت ہوئی وہ امام کا درجہ لوگوں کی نظروں میں اور بڑھ گیا امام کی پوپلارٹی اور بڑھ گئی پھر ڈیبیٹس ہوئی جناب دیبل والا انسیڈنٹ ہوا پھر ایک بار عید کا موقع تھا جب امام علی رضا علیہ السلام نکلے اور شہر کے باہر عیدگاہ ہوتی تھی جہاں پر نماز ہوتی تھی کھلے آسمان کے نیچے امام علی رضا علیہ السلام عید کی نماز کے لئے کہ آپ بیر فوٹڈ یعنی بینہ چپل کے نکلے اور عید کی نماز کے لئے بڑھے تو امام علی رضا علیہ السلام اسی طرح نکلے اور جیسے امام نکلے لوگ کو پتہ چلا امام علی رضا علیہ السلام عید کی نماز پڑھا رہے ہزاروں کی تعداد میں تاؤزنز آف پیپل جمع ہونے لگے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے مامون کو لگا کہ اگر نماز عید میں یا نماز عید کے بعد اگر امام علی رضا علیہ السلام نے حکم دے دیا تو اس کی تختہ پلٹ ہو جائے گا اس کے وزیر فضل ابن سہل نے اس کو ایڈوائز کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو واپس بلالو نہیں تو تمہارا تختہ پلٹ جائے گا تب مامون اباسی لعنت اللہ علیہ نے جا رہے تھے امام راستے میں راستے میں امام کو روکا اور کہا آپ گھر جائی اور بہانہ بنایا کہ آپ کی سیکیورٹی ریزن ہے اور میں جا کے نماز عید پڑھاتا ہوں اور اس نے امام کو زبردستی گھر بھیج دیا اور خود جا کے نماز عید ادا کی اس کے بعد مامون اباسی نے دیکھا کہ امام کی پوپلارٹی بہت بڑھ رہی ہے اور اگر اس نے امام کو قتل نہیں کیا تو اس کا تختہ پلٹ جائے گا اس کی کرسی چلی جائے گی اسی لئے سترہ سفر یا تیز زلقات دو روایتیں ہیں سترہ سفر یا تیز زلقات دو سو تین ہجری میں مامون اباسی نے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی ایج بہت چھوٹی تھی وہ مدینہ میں تھے اور وہ جو ہے وہاں سے بائیجاز آئے امام علی رضا علیہ السلام شہادت سے پہلے اپنے غلام جناب اباسلت حروی سے کہا کہ اگر میں مامون جو ہے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اگر میں مامون کے ہاں سے آؤں اور میرے سر پہ کپڑا ہو تو جان لو کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا نہ اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا میں جو ہے اس دنیا سے چلا جاؤں گا میرا بیٹا محمد تقی مدینہ سے بائیجاز آئے گا وہ مجھے غسل دے گا کفن پہنائے گا تم جو ہے تب تک باہر کھڑے رہنا اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے گا تو مامون جو ہے دکھانے کے لئے کہ وہ گمگین ہے اور اس کا میرے شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ جو ہے اپنے لوگ بھیجے گا اپنے آدمی بھیجے گا جنازہ لے جایا جائے گا اور مامون چاہے گا کہ مجھے جو ہے اس کے باپ حارون کے پیر کے پاس دفن کیا جائے لیکن تم جو ہے وہاں پر جب وہ لوگ کبر کھودنے جائیں گے تو کبر کھودے گی نہیں کڑک پتھر نکلیں گے لیکن جب حارون کے سر کے اوپر میری کبر بنے گی تب جیسی وہ تھوڑی سی مٹی ہٹائیں گے ایک ریڈی کبر تیار ہوگی اور اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے اس میں دفن کرنا کیونکہ ایک امام معصومی امام معصوم کو گسل و کفن دے سکتا ہے اس لئے امام محمد تقی جواد علیہ السلام مدینے سے بایجاز آئے امامت کے پاور سے آئے اور انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو گسل و کفن دیا اور وہ جو ہے مشہد مقدس جو آج ہیں خوراسان میں ان کے کبر بنی وہ دفن ہوئے امام علی رضا علیہ السلام کی بہن بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ وہ جو ہے اپنے بھائی کے فراغ اپنے بھائی کی یاد میں برداشت نہیں کر سکی اور وہ مدینے سے نکلی خوراسان کے لئے کہ وہ اپنے بھائی سے ملے اور وہ شہر قم جب پہنچی تب ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی امام علی بن موسر رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور وہ اتنی غمگین ہو گئی اتنی ازادار ہو گئی اور اسی غم میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور ان کی قبر شہر قم میں موجود ہے آج بھی موجود ہے جب زائرین امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو قم بھی جاتے ہیں اور وہاں جو ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جو معصوم قم کے نام سے بھی مشہور ہیں ان کی ذریع پر بھی جاتے ہیں وہاں پر جو ہے حوضہ علمیہ بھی چلتا ہے جس طرح نجف میں امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حرم میں حوضہ علمیہ جو اسلامیک سیمنری جہاں مجتہدین جو ہے اپنے درس دیتے ہیں اسی طرح شہر قم میں بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے پر جو ہے حوضہ علمیہ چلتا ہے جہاں وہاں کے مجتہدین جو ہے درس دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے دونوں سنٹر سے نجف ہو قم ہو مشہد ہو سب جگہ سے جو ہے علماء تیار ہوتے ہیں علماء علماء حاصل کرتے ہیں اور آ کر اپنے اپنے شہروں میں جو ہے علم تقسیم کرتے ہیں اس طرح ہم امام علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اتنا جانتے ہیں ایک لیسن جو ہم زندگی سے امام کی سیکھتے ہیں کل میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایک ہلڈی لائف سٹائل جینے کی امام علیہ السلام ہم کو ایڈوائز کرتے ہیں طبع امام رضا سے اور ایک حدیث جو ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں سلسلت الزہب کی حدیث ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ قاظم سے سنا جنہوں نے اپنے والد امام جعفر السادق سے سنا جنہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا جنہوں نے اپنے والد امام علی بن الحسین زین العابدین سے سنا جنہوں نے اپنے والد امام حسین شہید کربلا سے سنا جنہوں نے اپنے والد امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام سے سنا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جبرایل کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی اللہ کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا فوٹ ہے میرا قلعہ ہے اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے امان پائے گا کلمہ لا الہ الا اللہ is my vote the statement لا الہ الا اللہ is my vote whoever enters this vote is safe from my punishment اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے continue کیا بِشَرْتِهَا وَشُرُوتِهَا وَأَنَا مِن شُرُوتِهَا اس کے کچھ terms and conditions ہیں کچھ شرط اور شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے میں ہوں یعنی امام علیہ السلام کی ولایت ان کی امامت اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوت رسول اللہ کی نبوت اور رسول اللہ کے بعد بارہ امام علیہ السلام کی امامت و ولایت جو ہے شرطوں میں included ہیں اس کے بارے میں ہم نے کل کے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لئے آج رات انیسویں ماہ رمضان ہے شب قدر کی رات ہے آج کی رات شب قدر میں کئی سارے عامال ہے وہ جو ہے اوپر لنک دی ہوئے ماہ رمضان کی تیاری والا جو لیکچر ہم نے سٹارٹ میں کنڈک کیا تھا اس کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ شب قدر میں ہم کون کون سے عامال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج انیسویں ماہ رمضان ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کی شب ہے آج کی شب ہی وہ تھی کہ جب امام امیر المؤمنین کے سر پر ملعون ابن ملجم نے جو ہے ضربت لگائی تھی ہم آج کی رات شب قدر میں دعا کریں آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے آپ سب اپنے اپنے لئے دعا کریں امیر المؤمنین کے قاتلین پر لعنت کریں مؤمنین کے لئے دعا کریں اگر گلتی سے یاد آ جائے تو میری لئے بھی دعا کریں میری فیاملی کے لئے دعا کریں اور انشاءاللہ ایک دعا کو نہ بھولیں اور بار بار اس دعا کو کریں سب سے امپورٹنٹ دعا ولی آسر حجت خدا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور ان کے جل 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 ظہور کی دعا کریں آج ہم اس پینڈیمک میں کورونا وائرس کے پینڈیمک میں ہیں پریشان ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگ بیمار ہیں آج کی شب قدر میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائق کاملہ عطا کرے اللہ اس پینڈیمک کو اس بیماری کو جل سے جل ختم کرے اور پروردگار ولی آسر حجت خدا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے زور میں تاجیل کرے کہ جن کے آنے سے جو ہے ساری پروبلمز دنیا کی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ دعا کریں اور ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین کے قاتلین پر لانت کریں انشاءاللہ کل شام پانچ بجے ہم امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی لائف کو ڈسکس کرنے کے لئے پھر ملاقات کریں گے تینکیو بری مچ فر جائننگ التماس دعا جزاک اللہ تینکیو وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین مر محمد و علی محمد صلوات اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم